موسیقی 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 کہ یہ اس نے کیا کھایا ہے تو پھر میں علاج دوں تو میں علاج دوں کو تیسٹ بگا رہا ہے کیا دکٹر نے اسے انہوں نے کیے ہوں کہ بچاروں نے نہیں تو آپ جب میں پیچھے سے کئی آ رہا تھا وہ سوسر کہتا تھا کہ ادھر میں کھڑا ہوتا ہوں وہ دکٹروں کو میں نے تین چاند دکٹروں کو یہ بتا دیا بڑی مشکل سے وہ کہتے ہیں نہیں اس نے گولیاں کھائی ہیں میں نے کہا جی نہیں یہ ان کے بیان ہے ان کے سوسر والوں کے چرس کھائی ہے کوئی کہتا ہے کہ اس نے انجیکشن لگانے کی کوشش کی ہے لیکن علی سے آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی علی سے میں ملتا نہیں تھا کیوں بس مجھے اچھا نہیں لگتا علی اچھا نہیں لگتا تھا نہیں بلکل نہیں تو جب وہ اس گھر میں شادی ہوئی تھی اس کی جو ملاقات تو رکھتی ہی چاہیے مطلب عید پہ کہیں کہیں اس نے انجیکشن اور چرس وغیرہ تو کہتے ہیں دو سال پہلے ہی شروع کی ہے اس کا مطلب اس سے پہلے بھی آپ نے ملتے تھے نو سال مطلب شادی رہی ہے ملتے رہے ہیں میں کم ملتا ہوں بہت کم اپنے کاموں میں بس مکن رہتا ہوں مجھے زیادہ ملنا جلنا اچھا نہیں لگتا تو رشتہ جب ہوا تو اس وقت تو مشاورت آپ سے ہوئی ہوگی جی میں پھر جب آپ نے مشورہ دیا کہ اس کے ساتھ رشتہ کر دیں ہا تو کی ہوگی نا آپ نے بھی تو پھر کیسے نہیں اچھا لگتا بس ٹھیک ہے باپ ملا نہیں کمی بہت کم بات آپ کے پاس ہے تو بتا لگتا نہیں کوئی بات نہیں میرے پاس کوئی بات نہیں لیکن وہ مجھے اچھا نہیں رکھتا تیز ترین وہ شوخا سا تھا جھوٹا بندہ تو جب رشتہ وہ تو یہی پہ رہتے رہے نا پہلے پہلے تو آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں نہیں میں نہیں جانتا آپ یہاں نہیں رہتا تھا جون میں رہتا تھا اچھا جون میں رہتے ہیں آپ یہی پہ رہتے ہیں تو جب آپ یہاں پہ رہتے تھے تو آنا جانا ان کا بھی ہوگا گھر میں جب رشتے تک بات پہنچ گئی کم آتا تھا وہ لڑکا کم آتا تھا نہیں جس کے ساتھ رشتہ ہے انسان نے کرنا ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں تو دیکھ پرکتا ہاں جا چھیک تھا جب دیکھا ہے نا اس تعمرشن ہی کتا بعد میں اس نے لشاہ شروع کیا ہے نہیں کام کیا کرتا تھا کام یہ کوئی گاڑیاں وغیرہ کا کیا کیا کہتے ہیں سینٹری وغیرہ سینٹری وغیرہ گاڑیوں کا نہیں کام کرتا سینٹری وغیرہ سینٹری وغیرہ سینٹری سٹور تھا اس کا جی جی نہیں ویسے ہی اس کے ملازمت کرتا تھا نہیں اپنا کوئی بنایا ہوا تھا یا کوئی گروں میں جا کر کرتا تھا اچھا ایسا ہے کام اچھا تو بہت میں سار اس نے تو پھر جب اس نے کام چھوڑا تو آپ لوگوں نے سمجھایا ہے نہیں اس کو ظاہر ہے کہ جب کام چھوڑے گا تو بیٹی پہ پر پریشور آئے گا سر ہماری بیٹی ہمیں بتاتی کہ مجھے تکلیف ہے مجھے یہاں سے لے چلو گھر والے تو فیری لائند دلتے جب ہماری بیٹی ہمیں کچھ نہیں بتاتی تھی سارت تو ہم کیسے اس کو لے آتے یا اس کے ساتھ جگڑا کرتے مجھے یہی پرابلم تھی کہ صاحب ہماری بیٹی بہت شریف تھی اس نے کوئی ہمیں یہ ہمارے معاشرے میں اچھی تربیت کی بیٹیاں بتاتی نہیں ہوتی والدین ویسے جانچ لیتے ہیں جی جی والدین کو بس ہی گلتی ہے ہماری بھی گلتی ہے کہ ہم پہلے ہی اس کو سے پوچھ لیتے کہ بھئی آپ ہمیں صحیح بتائیں کہ کیا معاملہ ہے تو آئی آئی ہے نوبت ہمیں نہ دیکھنے آپ لوگ مطلب آنا جانا آپ لوگوں نے کم کیا تو وہ اور شیر ہو گئے کہ ان کو پوچھتا نہیں ہے بیٹی کے پچھے کوئی آتا نہیں ہے یہ سارا ہماری اپنا یہ پرابلم کی وجہ سے یہ نا کہ اگر ہم جلدی پہنچ جاتے شاید وہ بچ جاتے اور ان کی نیت ٹھیک ہوتی تو وہ فارن ہسپیٹر لے جاتے ان کی نیت ٹھیک ہوتی یا انہوں نے نام مارنی ہوتی تو فیل فارن ان کو سارا ہسپیٹر لے جانا ان دونوں چیزوں کا مجھے جواب دے دیں میں ویڈیا سے اور اپیل کرتا ہوں افسروں سے بھی جتنے بھی یہ سن رہے ہیں یا سنیں گے میں یہی کرتا ہوں کہ ان سے یہ جواب پوچھیں بھی یہ کیوں نہیں ہسپیٹر لے کر گیا یا انہوں نے یہ ہمیں کیوں نہیں بتایا اگر یہ نہیں آپ نے یہ بات کی ہے سفتیشی نے بات کی میں کی یہ بات شاید سفتیشی نے میں نے یہ دونوں چیزوں کا مجھے جواب لے کر دیں ان سے کہ یہ اسپیٹل کیوں نہیں لے کر رہے اور ہمیں کیوں نہیں بتایا اگر انہیں نے قتل نہیں کیا تو ناظرین پہلے تو بالکل ساتھ رہتے تھے اور رشتہ ہونے کے بعد کچھ عرصہ یہاں پہ رہے اس کے بعد یہاں سے بھی وہ شفٹ ہو گئے نو سال ہو گئے شادی کو شادی کے نو سال میں یہ فیملی تو کہتی کچھ ہم سے بھی غلطی ہوں کہ ہم نے بہن کا اتنا جا کے خیال نہیں رکھا بیٹی کو اتنا پوچھا نہیں اور یہ صرف اس وجہ سے نہیں جاتے تھے اتنا کہ تاکہ اس پہ دباؤ نہ آئے یا اس پہ برائشن نہ بڑھے یا ان کو کوئی بات نہ سننی پڑے اور یہی امومن ہماری بیٹیوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب زیادہ آنا جانا شروع ہو جائے تو اکثر اکثر جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے جہاں پہ تنگ نظر لوگ رہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے والدین کیوں آتے ہیں آپ کے بہن بھائی کیوں آتے ہیں یہ ایک الگ مطلب داستان ہے ہمارے معاشرے کی تو یہ ہمارے بھائی ان کے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ بڑے بھائی ہیں چھوٹے بھائی ہیں چھوٹے بھائی ہیں کتنے عرصے سے آپ علی سے نہیں ملے تھے یعنی اپنے بہنوی سے نہیں سر ملتے رہتے ہیں لیکن اتنی گفتتو پاس سنی سے کرتے ہیں لیکن جانا سلام دعا لے کے ہمیں واپس آجائے ہیں اچھا تو کہاں ملتے تھے گھر جاتے تھے جی گھر جاتا تھا میں تو صحیح بلکل رکھ رکھاؤ جی سر وہ نیچے بیسمنٹ میں بیٹھے ہوتے تھے اوپر نہیں سمجھا جاتا نیچے لیکن ششتر کو ملنا ہے صرف اپنے ابنوائی کو ملنا ہے آپ اپنی بہن کو نہیں ملتے آتے تھے جی نہیں کیوں مطلب میری بہن کی جہاں پہ شادی ہوتی تو میری کوشش ہوتی کہ میں سب سے پہلے اپنی بہن کو ملوں جا کے جی سر بچوں کو ملنا ہے لیکن جاتے ہیں لیکن وہ لڑکیوں کا پردہ کرتے ہیں لیکن ہم اس لیے پھر جاتے ہیں ان کے پاس جو ہے اچھا یعنی کمبائن فیملی ہے جی سر ہم اس کے پاس اس لیے نہیں جاتے تھے لیکن جانا لیکن جو اسلام دعا لیکن ہم نے واپس آج ہے بہت ہی گفتتو نہیں کرنی اس کے ساتھ تو بہن سے فون پہ رابطہ ہوتا تھا؟ جی وہ ہوتا تھا فون بہن کے پاس ہوتا تھا یا علی کے پاس ہوتا تھا؟ جی بہن ششٹر کے پاس ہوتا تھا فون پہ آپ لوگوں پہ رابطہ رہا ہے؟ جی سر تو کوئی تکلیف کبھی کوئی دکت کبھی انہوں نے کوئی بات شیئر کی ہوا؟ نہیں سر کبھی اس سے کوئی بات نہیں کی بات ہی رہا ہے کبھی آپ نے پوچھا بھی نہیں؟ نہیں سر آپ کام کرتے ہیں؟ جی کیا کام کرتے ہیں؟ تو آپ تو زیادہ نیچر سمجھتے ہیں خواتین کی تو کبھی ویسے بھی نہیں پتا چلا کہ بہن مشکل میں ہے یا پوئی دباؤ ہے کوئی پریشر ہے نہیں کبھی ششٹر نے بتایا ہی نہیں تھا لیکن جب بتاتے تھے لیکن جو ہے ہمارے پاس جو ہم جا کے دےیا تھے لیکن پاتا ہے کہ بنوائی کام نہیں کر رہے ہیں جتنے ہمارے پاس ہونے جا کے دینے ہیں کہ بچوں کے لیے خرچے کے لیے یہ باس رکھ لو موسیقی موسیقی یہ تھے وہ تھوڑی دنی رہے ہیں تقریباً ڈائی تین سال نہیں رہے ہیں ڈائی تین سال کیسے مولے لینل نہیں بنی ہونا دی یا آنا جانا نہیں شروع ہویا ہے نہیں نہیں ممنون ہوں دا کہ مولے دار چھے لوگ کٹھے ہیں نہیں بنی نہیں آپس سے بیچے دی کیوں وہ موسیقی سنکت بینا اٹھنا سنو بتا سیو گلت ہے کیوں کہ اسی باہر رہن دیو دیکھ دو رہن دیو ہاں جی دیکھے دا ہیو دوستانوں نے نکلنا کنی گلت محفل ٹینڈ کرنی یہ تھی مطحہ چماندھا پھر دارا اوہ تھی جناب مارا ہوں ہتھانل دونا ہماری ہے مطحہ نا کی چمہنا ہے ایک فار منافقت دی انتہا ہے منافقت دی انتہائی مطحہ ہونا چمہ ہے کس را مطحہ چمہ ہے ہسی اپنے آپ کو انجیکشن لاؤسکنے ہیں میں آپ کو کس را آپ انجیکشن لاؤسکنے ہیں جنی دیر تا کوئی پھڑے گا نہیں لگے گا نہیں بچینوں تینے چار جگہاں تینے شان سان کیوں سان کس رہاں سان انہوں نے ہیوی ڈوز دیتا گیا بچینوں بچینوں بچینے ہوش ہی نہیں کیتی حالت یہ تو ڈاکٹر سیرس آکھی ہے وہ اوڈوں ہی انہوں نے سوسروں تو نکل گیا ہے یہاں وہی نہیں کہلے انہوں نے تونچ لینے سارے انہوں نے ساسنوں کے اندرینے نال چالے کوئی نہیں کہا انہوں نے نال گئی ہے فار ملٹن کہ اے کی کہیں دینے یہ اوٹھے کی کر دینے اے ویکھو مشوی نہیں سیئے گا تینہ چون سالان تو تو واضح ہو چکا سی انہوں نے اکسر خرچا ہے اپنے خرون دے دینا پہنان جنا پہنانے کو چیز دے دینا ماں نے ملنا ماں کو چیز دے دینا پرا ماں کو چیز دے دینا انہوں نے کوئی سوال ہوں دا سکتا ہے کہ تو کام کرے آکار اپنے چھوٹھڑے بچینے انہوں نے بڑے ہونا ہے تو کٹی رات لگ گیا ہے وہ گالوی کر دا ہوں دا سی تینہوں نے سوسر اپنے بیٹے نو گالن سی کرنے انہوں نے بڑنڈن لگ پہندا بچی دے گال پہ یندہ سی تو کاؤنے تینہوں میں خرچا دے نام خرچا دے نام خرچا دے نام دے رہاں تیری کی جوڑتے تو کیوں کئی نہیں یہ نی گال آج نہ تینہوں خرچا دے آج اپنے کار او ایس ڈارتوں کوئی خوش موشوی رنجی سی بچی بہت ہی نان صافیوں نے کیتی ہے بڑا ہی گلد گاڑ کیتا ہے اور جی تو بیل کرا کے وہ آگئے نے تو اس طرح پیرن ڈار نے جی وہ نہ کچھ کیتا ہی نہیں اور وہ وضاحت ہے میرے سامنے لیا ہونا وہ کہیں دے جیناب یہ گھون کیوں ہے اے ہوئی گاڑ دے اسی بات چیز بھی پکیاں جماندہ کر رہا لانگے نمطلب لے قتل کرنا تو کوئی ڈی گال نہیں نا اب آدھی بیٹی کتل ہو گئی ہے کوئی گل نہیں وہ دا کوئی بھی نہیں پچھے گا اے نا تے جانا ہے تو یہ پہننوں میں کتا ملن دے سا نو اکسر اے نا موو سونے دے پہننوں ملکی ہے جی نہیں پہننے رہے ملیے گی جی تو پہننے اکتے آنا ہے وہ تو یہ نہ ملنا ہے اے نا پہننے دی موڑی چھے دو زارے زارے چھاری نا دے رہے نا وہ بچی نے بڑے تریکیس لکھا وہ بھی یہ موڑات لے لینتا سی نشے دی لاتھر دیر دو سال تو تے وہ مطلب ہے کہ ہیوی ہو گیا سی نا سیز دے پھر وہاں دا حل کر آیا ہے کوچھ پیسے انہیں سوسریں دیتے ہیں زیادہ پیسے اے نا لائے انہوں نے فون کیتا ہے انہوں نے یہ تو وہ تھی آیا ہوں دی حالتہ بڑی زیادہ سیریس ہو گئی ہے انہیں کہ میں اپنے دوستانے بیٹھا ہمیں کوئی مردی نہیں پائی یہ ٹھیک ہے میں اپنے اپنے اپنوں لاننا میں دیڑا انہوں لان دیتا ہے کہ کی ہو گیا ہے انہوں کی بیٹھا ہے انہوں درانے تفتیش پتا ہوئے گا انہوں نے تفتیش تھی ہوندے دی پہ انہوں نے تیرما کروئیوں یعنی جو انہوں مفاضیہ پھیر رہنے دی کوئی ڈار خوف نہیں ہونے انہوں نے انہوں نے متھے تھی جرہا شک نہیں نہیں کہ سکی تا کی اسے ہوادی بیٹی مار دیتی ہے کہ تی ماری تی مار کے سکی کرنڈ ہے یہ کتے پیرنڈ ہے ناظرین یہ بات درست ہے کہ جب بیٹیاں بیادی جاتی ہیں تو وہ سسرال والوں کی ہو جاتی ہیں لیکن اس کا قطن مطلب یہ نہیں کہ ان سے بالکل قیٹ آف ہوا جائے جس طرح سے بیٹیوں کے ساتھ ہمارے معاشرے میں سلوک روا رکھا جاتا ہے اور جو سسرالیوں کی جانب سے سلوک ہوتا ہے اکثر گھرانوں میں اس سے باخبر رہنا بھی والدین کی ذمہ داری ہے لیکن سسرال کی ذمہ داری اور خصوصاً خاون کی ذمہ داریاں بھی اسلام نے وضع کر دی ہیں اور اگر ہر شخص اپنی ذمہ داریوں اور حقوق کا خیال رکھے اپنے فرائض کو صحیح طریقے سے ادا کرے تو کسی گھر میں بھی اس قسم کی نوبت نہ آئے اور کوئی جان زیانہ ہو اور یہ معاشرہ صحیح معاشرہ بھی بن سکتا ہے پرگرام جرم انجام کی پوری ٹیم کے ساتھ اپنے میز بان تاریخ حفیز کو اجازت دیجئے اللہ نکی بات